دوستو آج کی ہماری یہ وڈیو کافی خاص ہونے والی ہے کیونکہ آج ہم آپ کو پاکستانیوں کے کچھ ایسے فنی مومنٹ دکھائیں گے جنہیں دیکھ کر آپ کو بہت ہسی آنے والی ہے اور اگر ہسی نہ آئی تو بھائی صاحب پیسے واپس لیکن روایتی انداز میں وڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بلیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ انہیں والی تمام وڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کو مل سکیں دوستو ارتوگرل ڈرامے نے پاکستانی وام پر اتنا اثر کیا کہ جسے جو بھی جانور ملا ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا اور اسے دڑا دیا کیونکہ ٹوٹی چپل اور پھٹی ہوئی شلوار کے ساتھ انہیں بھی ارتوگرل بننا تھا اور لڑکیاں تو اتنی دیوانی ہوئیں کہ بچوں کو دس دس روپے دے کر خود کو حلیمہ سلطان کروانے کے لیے زد کرنے لگیں اور تو اور پتھان بھائیوں کے لیے ارتوگرل نسوار بھی مارکٹ میں آگئی دوستو لاکڈون کے دنوں میں کسی کے پاس بھی کام نہیں تھا جس کو دیکھو ویلا ہی نظر آتا تھا لیکن بھائی صاحب پاکستانی کچھ اس طرح سے اپنا ٹائم پاس کرتے رہے اب اس اگلی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو بہت حسی آنے والی ہے ذرا ان ہمارے چرسی بھائیوں کو دیکھیں جن میں اچانک ارتوگرل کی روح آ جاتی ہے اور یہ سڑک پر کھڑے ہو کر اعتجاج کرنے لگتے ہیں کہ بھائی سب پیچھے ہو جاؤ ہم کشمیر کو آزاد کروائیں گے اب یار پاکستانی سیاستدانوں سے تو یہ امید نہیں لگا سکتے انہیں دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ یہی کشمیر آزاد کروائیں گے اب ذرا ان مولوی صاحب سے ملیے جو اچانک تقریر کے دوران بولی وڈ کا ایک گانہ گانے لگتے ہیں مطلب یار آج کے مولویوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اب ذرا اس پاکستانی بھائی کا جگار دیکھیں جس نے بچی کے ساتھ ساتھ ایک گدے کو بھی سوار کیا ہوا ہے اسے ہی کہتے ہیں ایک تیر سے دو شکار اب اس پتیسہ بیچنے والے کا ٹیلنٹ دیکھیں جو پتیسہ سر پر رکھ کر بائک بھی چلا رہا ہے اب اسے ٹیلنٹ کہا جائے یا بے وکوفی کمر سیکشن میں ضرور بتائیں اب یہ سائیکل والے بھائی صاحب تو پتیسے والے سے دو قدم آگے ہی نکلے یہ سر پر گھاس رکھ کر ہاتھ چھوڑ کر سائیکل چلا رہے ہیں مطلب دیکھ رہے ہو کیسا کیسا ٹیلنٹ پاکستان کی گلیوں میں خوار ہو رہا ہے دوستو اس سے پہلے آپ نے ڈرپ انسانوں کو لگتے ہوئے دیکھی ہوگی لیکن اس پاکستانی نے یہ ڈرپ اپنی بائک کو لگا رکھی ہے مزے کی بات تو یہ ہے کہ پیٹرول یہاں سے ہی سپلائی ہو رہا ہے اب اس اگلی ویڈیو میں مولوی صاحب امامت کروا رہے ہوتے ہیں اچانک اندر گائے کی انٹری ہوتی ہے جس کے وجہ سے ان کا تھوڑا سا جترہ ہوتا ہے وہ بھی نکل جاتا ہے آپ ہمیں یہ بتائیں وہ کون سی چیز ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے سابن سمجھ رو سمجھ رو سمجھ رو نا اچھا اس کا مطلب آپ صاحب ان کا زیادہ استعمال کرتے ہو کیا کریار کرنا پڑتا ہے اے اے رہا نہیں جاتا تڑپ ہی ایسی ہے نا اب اس اگلی ویڈیو میں لاہور اور اسلام آباد کا میچ چل رہا تھا جس میں ایک بائی صاحب نے ایک ایسا پوسٹر عویزان کیا جسے دیکھ کر کسی کو بھی ہسی آ جائے اب یہ اگلی ویڈیو ان کواروں کے لیے ہے جو شدید کوارے ہیں اور ان کی شادی نہیں ہو رہی ویلنٹین ڈے پر اس پولیس والے کا اعلان سنیں جس نے سبھی کواروں کو خوش کر دیا اب پاکستان میں زیادہ تر منچلے ویلے ہی رہتے ہیں کیونکہ ان کے مطابق ویلہ رہنا بھی دنیا کا سب سے بڑا کام ہے اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا کرتے ہو تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ بڑے بھائی اٹلی میں ہے اب بھو سودی عرب ہیں اور بھائی یہ تو بتاؤ تم کیا کرتے ہو جو بندہ کام کرتے ہونا وہ بول دینا چاہیے جو بندہ کام کرتے ہونا وہ بول دینا چاہیے ویل تو یار یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں ایک سی نیکس ویڈیو میں گوڈ پائی ملتے ہیں